بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں نے اپنا صبح آپ کو وی لگ میں بتا دیا تھا کہ آج عمران خان کی تین بہت اہم کیسز عدالتوں میں ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں اور پھر اڈیالہ جیل میں ٹرائل کا آغاز بھی ہو چکا ہے سائفر کے حوالے سے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے محفوظ ہوتے ہیں سنائے جاتے ہیں ملتبی ہوتے ہیں اور ایس ویجول جو پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ فیصلے جو سمات ہے وہ ملتبی کر دی گئی ہے اب یہ سمات جو ہے وہ ملتبی کیوں کی جا رہی ہے کیوں یہ جتنے بھی کیسز لگے ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آرہا کیا دلائل مکمل نہیں ہو رہے پروسیکیوٹر چھٹی پر ہے یا جی وکیل صاحب نہیں حاضر ہیں یہ سارے کچھ ایکسکیوزز ہیں ہم سب کو پتا ہے ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے ان کیسز کی کوئی بھی بیسز نہیں ہے اور اگر ایک دن میں سنا جائے تو ان کے فیصلے ہو جانے یہ کوئی بہت لمبا چوڑا کیس نہیں ہے ان میں کوئی بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے ان کی ان کی کیسز کی کیا نویت ہے اس کے باوجود فیصلے کیوں نہیں دیے جارے فیصلے اس لئے نہیں دیے جارے کہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ خود بھی پریشان ہے وہ خود بھی کنفیوز جائیں کیونکہ انہیں خود سمجھ نہیں آری کہ کیا کیا جائے کیونکہ آگے وہاں پیچھے کھائی ہے آگے بڑھیں گے تب بھی ڈوبیں گے پیچھے جائیں گے تب بھی ڈوبیں گے اس لئے ان کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے اور صرف یہ نہیں کہ عمران خان کے فیصلے نہیں ہو رہا ہے آپ دوسری طرف دیکھئے کہ آج شہباز شریف کی بھی بریت کا کیس تھا اس پر بھی کوئی فیصلہ سنائی نہیں دیا اور جو نواز شریف کی اپیلوں کا حق بحال ہوا تھا اس کی بھی ابھی تک سمات مقرر نہیں ہوئی ہے ہر جگہ ڈیڈ لوگ ہے اور وہ ڈیڈ لوگ اسی وجہ سے ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کہ آگے جائیں کہ پیچھے جائیں اور ان حالات میں یہ کیوں پہنچ رہے ہیں صرف اور صرف پابلنگ آپ اداروں کو مینج کر سکتے ہو آپ اداروں میں بیٹھے ہوئے شخصیات کو مینج کر سکتے ہو لیکن آپ پبلک کو مینج نہیں کر سکتے آپ پبلک سنٹیمنٹس کو مینج نہیں کر سکتے ہو آپ نواز شریف کو لے تو آئے اور جو ایک گمان تھا کہ نواز شریف آئے گا تو پی ایم ایل این جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اور وہ جو بھی مسائل آ رہے ہیں جو حلقوں میں کمزور ہے تو عوام اور کارکن جو ہے نواز شریف کا بھرپور استقبال کریں گے اور اس طرح کچھ سانسیں جسے کہتے ہیں وینٹی لیٹر پر وہ اس کو زندگی مل جائے گی پی ایم ایل این کو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مریم نواز جو کہ نواز شریف کی بیٹی ہیں انہوں نے لیول پلینگ فیل کے نام پر اپنے باپ کا سارا کا سارا پولٹیکل کریئر ہی ختم کر ڈالا اگر وہ لیول پلینگ فیل کی ڈیمانڈ نہ کرتی ہیں بلکہ نواز شریف جس طرح آئے اس طرح آنے کے بجائے کچھ دن ہی جیل میں رہ جاتے ایک ڈیو پروسس کے تھرو گزرتے تو شاید ان کے کارکن کے پاس ان کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہوتے کچھ بیسز ہوتی لیکن جس طرح ان کو لانج کیا گیا پاکستان میں لائے گیا تو وہ لوگ جو تھوڑے بہت لوگ تھے جن کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی تھی نواز شریف کے بارے میں آپ نے وہ بھی رہی صحیح اثر پوری کر دی وہ بھی ختم کروا دی وہ خوش فہمیا اور غلط فہمیا اور آپ نے جو میسج گیا ہے جو کچھ بھی ہوا جس طرح سے ان کے زمانت ملی اور جس طرح سے اپیلوں کا حق بحال ہو گیا جس طرح سے سارا کچھ بڑا ایزی ہوا اس سے جو میسج لوگوں کو گیا وہ یہ گیا کہ تم غلام ابن غلام ہو اور یہ بادشاہ ہیں ان کے لئے قانون اور ہیں اور تم لوگ کے لئے قانون اور ہیں ان کے لئے ناجائز بھی جائز ہے اور تم لوگ کے لئے جائز بھی کچھ ناجائز ہوتے ہیں آپ نے میسج دیا کہ تم لوگ کیرے مکوڑے ہو زمین میں رنگنے والی چوٹیاں ہو اور وہ محلوں میں آسمانوں میں رہنے والی بادشاہ سلامت ہے تمہارا اور ان کا مقابلہ نہیں ہے جس طرح کے فیصلے میں بھی آتا ہے کہ جو کچھ بھی نواز شریف کو سہولت دی گئی ہے اب کسی کو نہیں دی جائیں گی اب اس کیس کو کسی اور جگہ آپ پریفر نہیں کر سکتے آسان لفظوں میں کہ یہ سہولت صرف نواز شریف کو ہی میسر ہے کہہ کر کلم توڑ دیا جاتا ہے آج کے دور میں جہاں پہ اس معاشرے میں پاکستان میں جہاں نوجوان نسل آگے آ رہی ہے فیصلوں اپنے ہاتھوں میں فیصلے لے رہی ہے شعور اور آگاہی کی چنگاری نئی نئی جلی ہوئی ہے اور جہاں پہ ایکسس آف انفارمیشن یعنی کہ خبروں اور حالات تک رسائی اور فلو آف انفارمیشن بہت تیز ہے وہاں پہ جا کر جب آپ اس طرح کا میسج دیتے ہو تو پھر ری ایکشنز بھی وہی آنے ہیں جو آج آپ کے سروے پی ایم 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 ڈیجیٹل نے جو سروے کروایا وہ ہے ہر جمعے کو جو مہینے کا پہلا جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ تمام ایجنسیز اپنی ایک ریپورٹ سمیٹ کرواتی ہیں اور وہ ساری ریپورٹ جو ہوتی ہے وہ کمپائل ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ڈیٹا آنانس کیا جاتا ہے کہ ان کو کمپائل کرنے کے بعد اور مجموعی طور پہ کیا ریزلٹ آتا ہے وہ آتا ہے لیکن اس دفعہ جو کہ ایجنسیز کی تمام ایجنسیز کی ریپورٹ سمیٹ ہوئی ہیں ان میں انفرادی طور پہ انڈیویجولی ہر ریپورٹ میں عمران خان کی مقبولیت نوے فیصد سے زیادہ ہے اب آپ ان کا اپنا ہی دیکھ لیجئے کہ 35 سے 40 ہزار لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور یہاں پہ 80 فیصد سے زیادہ عمران خان کی مقبولیت آئی پھر کامران خان نے کہا میں کیوں پیچھے ہٹوں شاید ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو میں بھی چیک کر لیتا ہوں تو کامران خان صاحب نے بھی پول ڈال دیا اور دو لاکھے قریب اب تک لوگ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جس کے حساب سے ابھی بھی عمران خان کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے وہ ابھی بھی 80 فیصد پہ کھڑے میں ہیں اس لیے آج دوبارہ سے ایک نجی ٹی وی چینل ہے اس نے بھی بھی پول کاسٹ کیا ہے اور اس کے بھی آپ ریزل دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی عمران خان کی مقبولیت 80 سے اوپر ہی جا رہی ہے تو جتنے بھی سروے ہیں جو کچھ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں عمران خان بائی فار لیڈ کر رہا ہے اور نواز شریف کو لیول پلین فیل دے کر آپ نے اس کا کبارہ کر چکے ہیں اب الیکشن آپ کے سر پہ کھڑے ہیں فروری میں الیکشنز ہونے اگر آپ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں کرواتے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک انتشار پھیلے گا لوگوں کا ایک بہت زبردست اور بہت غصے والا رییکشن آئے گا خانہ باسی کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن اور انتشار لائیں گے اس کا واحد حل ہے کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہو تو شاہد مسائل کا حل ہو اس کا مطلب ہے شاہد خانہ باسی جانتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں ہوں گے اس لیے انتشار لائیں گے اگر اس طرح کا کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کر کے آپ نواز شریف کو بٹھا دیتے ہو تو ملک میں اور کیاوس پھیلے گا اور افرہ تفری پھیلے گی آپ کے مسائل آپ کے جو ہے چیزیں آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوئی ہوں گی آپ کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے اب آپ خود دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کو ریاست غدار کہہ رہی ہے باغی کہہ رہی ہے جو جیل میں ہیں اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص نہیں ہوا انتخابات میں تو ہم اس انتخابات کو نہیں مانیں گے ہم بائیکارٹ کریں گے اور دوسری طرف وہ شخص جس کو ریاست نے وہ مجرم جس کو ریاست نے ہر جم سے پاک قرار دے دیا ہے اس کے باوجود لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ان سب میں جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں مریم نواز کا پورا پورا ہاتھ ہے نواز شریف کو ہم ہر دفعہ سمجھاتے رہے کہ آپ مریم نواز کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کیجئے کہ کیوں کہ وہ پی ٹی آئی کی بارے میں کھلاڑی ہو اور آج آپ دیکھ لے کے کہ اس نے آپ کا پولٹیکل کریر ختم کروا دیا ہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف بول رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا اب اگر تو عمران خان الیکشن جیت جاتا ہے اور میں یہاں سے نہیں جا پاتا تو مجھے یہ ٹرائپ کر لیں گے مجھے پھسا لیں گے اس لیے چاہے کچھ کرو مجھے دل کا دورہ کروا مجھے گردے فیل کروا مجھے پلیٹ لیٹ پھر سے گروا لیکن جس طرح مجھے بلایا گیا ہے مجھے اسی طرح واپس بھیجو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے اب دیکھیں عمران خان نے اس کو یہ تو پتا ہے میں اس ساتھ کیا ہوگا یا جو پبلک اس سے پتا ہے کہ آپ کیا عمران خان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بیچاری نواز شریف کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے اس لیے وہ جلد جلد اس ملک سے واپس باہر جانا چاہ رہے ہیں اب اگر ہم الیکشن کی طرف آ کر الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہو گئے ہے چائنہ جو کہ کبھی بھی کسی کے پولٹیکل یا انٹرنل میٹرز میں بات نہیں کرتا اس نے بڑا اسٹرکلی کہا ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے اور ظاہر بات ہے چائنہ کا کنسرن ہے اس کی انویسمنٹ سے ہم نے آپ نے صدا ہوگا کہ نکران وزیر آزم بھی چائنہ کے دورے پہ کہتے ہیں اور کچھ بہت امپورٹن شخصیات نے بھی چائنہ کا دورہ کیا ہے اور چائنہ کوئی خوش نہیں ہے پاکستان سے نراز ہے خفا ہے اور بنتی بھی ہے وجہ کیونکہ گوادر میں جس طرح امریکن انٹرفیرنسز ہو رہی ہے اور پھر گوادر میں ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس کے دہشل گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد چائنہ کی نرازگی بنتی ہے اس نے اتنے سالوں کی اس کی محنت ہے اب ظاہر بات ہے چائنہ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جب امران خان آئے گا تو ہی یہ معاملات آگے بڑھیں گے کیونکہ نواز شریف کو چائنہ کیوں نہیں سپورٹ کرتا کیونکہ نواز شریف انڈیا کے ساتھ چائنہ اور انڈیا کی نہیں بدتی آپس میں آپ کو پتہ ہے ان کے بھی بارڈرز میں ہر وقت نوم جوک لگی رہتی ہے اس طرح چائنہ اور امیکہ کی اکنومک ٹسلز بھی ہے اور نواز شریف امیکہ کا بند ہے اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پبلک پریشر ہے جس کی وجہ سے دوبارے سے سوچ بچار کی جاری ہے ان کو سمجھ نہیں ہے اچھا دوسری بھائیں آپ کو بڑی اہم بات بتاتی چلوں یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف کو جن لوگوں نے بھیجا ہے اور جن لوگوں نے گیرینٹیز دی ہیں اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی اس کو آپ نے وزیر آزم بنانا ہے انہوں نے اگر اپنی مفادات کے لئے اس کو لا رہے ہیں تو پھر پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی مفادات کی بات کی ہوگی لیندین کی بات کی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے پاکستان کی معیشت کو سمالنے کی اگر آپ نے لوگوں کو خاموش کرانا ہے تو لوگوں کے معاشی حالات سید کر دو تو اب آپ نے پاکستان کی معیشت کو سمالنے اور ایک شروع میں ایک پرسپشن بلد کیا گیا تھا نواز شریف کے آنے سے پہلے کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو جی ڈالر جو ہے ڈر کے نیچے گر جائے گا اور کاروبار کو پڑھ لگ جائیں گے اڑنا شروع ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ جو کمیٹمنٹس کی گئی تھی جیسے سعودی عرب نے کمیٹمنٹس کی گئی تھی ابھی تا اس کی طرف سے کوئی بھی فائنینشل ہیلپ ریمنٹنسز یا پروجیکٹس کوئی اناؤنس نہیں ہوئے امریکہ امریکہ ان حالات میں پاکستان کو کس طرح مانیٹری سپورٹ دے سکتا ہے جبکہ خود وہ اسرائیل اور یوکرین میں فسا ہوا ہے اور بائیڈن کو یوکرین کا بجٹ پاس کروانے کے لیے کانگریس کے منتے تلے کرنے پڑتے ہیں تو اب ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کو کوئی فائنینشل سپورٹ دے جا سکے آئی ایم ایف سے کہہ کر اس نے پہلی انسٹرورمنٹ تو دلوا دی تھی لیکن ظاہر سے بات ہے کہ آئی ایم ایف کے اپنی پولیسیز ہیں اس نے دیکھنا ہے کہ کوئی کنکریٹ گورنمنٹ آئے جو اس کی لانگ ٹرم پولیسیز کو لے کر چلے نگران سیٹ اپ کتنی پولیسی لے کر چلے جائے گی تو ان کو بھی الیکشنز چاہیے اب اگر الیکشنز فری اینڈ فیر نہیں ہوتے ہیں تو مسئلہ ہے اور اگر ہو جاتے ہیں تو مسئلہ ہے کیونکہ اگر نہیں ہوتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن تو عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور اگر فری اینڈ فیر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور امران خان دقتدار میں آ جاتا ہے نواز شریف کو جس پلاننگ کے تحت نہیں لے کر آیا جس پلاننگ کے تحت لے کر آئے تھے وہ تمام پلان وہ لینڈن پلان فیلز ہو جاتے ہیں لینڈن ایگریمنٹس پورے نہیں ہوتے تو ظاہر سے بات ہے اس کے اپنے الگ سے کونسیکوینسز ہوں گے تو جس طرح میں نے کہا آگے کوہ پیچھے کھائی میں یہ پھس شکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات کیا بنتے ہیں کیونکہ یہ نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستانیوں کے لیے مہینہ ڈو اور ڈائے والا مہینہ ہے اب اس میں یا تو آر ہوگا یا پار لگے گا لیکن اگر فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں اور بربادی اور انتشار پھیلتا ہے اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج نواز شریف سے ملنے ایم کی ایم کا وفد گیا ہے اور ان کا اتحاد ہو گیا ہے اب یہ اتحاد جس طرح راجہ ریاض نے کب ہوں گے انگی یہ کی ڈیٹ پر الیکشن ہوا تو راجہ ریاض نے پچھلے دن ہو یہ بھی بات کہی ہے کہ جو بھی حکومت آئی گی مخلوط ہوگی یہ پھر سے بارہ تیرہ پارٹیوں کا اتحاد ہوگا بارہ تیرہ تو نہیں اب دو نئی پارٹیز آگئی ہیں پندرہ پارٹیوں کا اتحاد ہوگا اب پندرہ پارٹیاں با مقابلہ عمران خان پھر بھی وڑ جائیں گی کیونکہ لوگ اس کے ساتھ کریں ہم سروے کر رہے ہیں ہم بزاروں میں جا رہے ہیں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے لوگوں کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے وہ ہے فری اینڈ فیر الیکشنز اور اگر لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتے تو پھر جو کچھ بھی ملک میں ہوگا اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے اللہ حافظ